بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے گھر کے لئے ایک لیمن کا پلانٹ لے کے آئی تھی اور شام کا ٹائم ہو چکا ہے اب میں اسے لگانے لگی تو اچانک جب میں لگانے لگی تو مجھے اس میں سے کیسی چیز نظر آئی تو میں نے سوچا چلیں یہ بھی ویڈیو بناتے ہیں بہت سے لوگوں کو اس چیز کا پتا تو ہوگا لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جن کو نہیں بھی پتا ہوگا اور وہ چیز نہیں اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے تو سٹارٹ سے تو سب بلکل بھی سب کچھ جانتے نہیں ہوتے اس لیے ایک چھوٹی سی چیز تھی جو مجھے رذر آئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں اور ویسے بھی مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں جب کسی کے گھر جاتی تھی کچھ میں بھی اب گارڈننگ تو میں بھی کافی اتک جانے لگ پڑی ہوں جس کی وجہ سے لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پودا پھال نہیں دیتا یا پھول نہیں دیتا تو آنا دیکھنا یہ کیا وجہ تھی تو میں نے پھر جا کے ان کا لیمن کا پلانٹ تھا میں نے جا کے کافی اس کو لیکن اس پہ پھر بھی جو ہے لیمن نہیں لگے تو میں بار بار یہی دیکھا کرتی تھی کہ جو وہ پلانٹ ہے وہ گرافٹڈ جگہ سے نیچے سے ہے مجھے اس کی گرافٹڈ جگہ ہی نہیں ملی اور وہ کہتے تھے کہ ہم اسے بقاعدہ نرسری سے لے کے آئیں تو آج میں وہی چیز آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ جب بھی کبھی پلانٹ لے کے آئیں اور اسے لگائیں اور اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس کی گرافٹڈ جگہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور کہاں سے نیچے سے کوئی پودا تو نہیں سٹارٹ ہو رہا دیکھیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس پلانٹ ہے جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں تو یہ ہمارا گرافٹڈ پلانٹ ہے یہاں سے اس نے گرافٹ کیا ہوا ہے مالی نے یہاں سے گرافٹ کیا ہوا ہے یہ جو پودا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اصل بھی یہ پودا ہے تو یہ اگر دیکھیں بعض اوقات ہم جب پودا لگاتے ہیں تو ایسا ایسا نہیں چلتا نہیں چلتا سوک جاتا ہے یہ پھر اچانک سے جب چل پڑتا ہے تو جب وہ چل پڑتا ہے تو وہ نیچے سے ایسے کوئی بھی سٹیم نکل کے چلتی ہے یہ والی چل پڑے گی یا یہ والی جو یہ جو ہے یہ والی سٹیم جو ہے یہ چل پڑے گی تو ہم اس چیز کا غوری نہیں کرتے اس کو کٹتے نہیں کہ یہ نہیں اس کو نہیں چلنا چاہئے جب یہ یہ والا جو پودہ ہے یہ والا چل پڑے گا یا اگر یہاں سے کوئی پودہ چل پڑے گا اسٹیم سے اس پر بلکل فروٹ نہیں لگے گا فروٹ صرف یہ والی جو سٹم ہے یہ چلتی رہے گی تو اس پر فروٹ لگے گا تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو کہ اتنی خاص بات بھی نہیں ہے لیکن بہت بڑی بات بھی ہے کہ جب چل پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کا سوچتے ہیں کہ اس کو لیمن کیوں نہیں لگ رہے اس کو کیا وجہ ہے اس کو ہم نے خات بھی دی ہے فرٹیلائز بھی کیا ہے ہر چیز کی ہے لیکن اس کے لیمن نہیں لگ رہے تو وہی چیز ہے پھر انڈ پہ جا کے جب ہمیں پتا چلتا ہے پودا بڑا ہو جاتا ہے تو انڈ پہ جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو گرافٹڈ ایریا ہے ہی نہیں ہے تو دکھ ہوتا ہے اس لیے جب بھی کبھی پلانٹ لائیں سب سے پہلے ابھی میں یہ دیکھ لیں لگانے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے گرافٹڈ ایریا کی جگہ سے نیچے سے یہ دیکھیں کس طرح نکلا ہے اس کو فوراں کٹ دیں تاکہ یہاں سے کوئی بھی پودا باہر نہ نکلے اور یہ کیونکہ یہ جتنی دیزی سے یہ بڑھتا ہے اور اتنی دیزی سے یہ مار جاتا ہے گرافٹڈ ایریا جو ہے وہ مار جاتا ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ طاقت یہ لے جاتا ہے اور یہ چل پڑھتا ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس جیسی کوئی بھی نیچے سے آنے والی برانچ کو ساتھ ساتھ کٹ دیں اور صرف یہاں سے جو اس ایریا ہے اس کو ہم بڑھنے دیں اور اس پہ لیمن بھی آئے گا اور جو من چاہا ہم نے فروٹ لے کے آئے ہیں وہ اس پہ لگے گا بلکل سیم اسی طرح جو گلاب ہیں وہ جو ہم انگلیش گلاب لے کے آتے ہیں تو دیسی گلاب پہ تو اہسا نہیں ہوتا اس کو تو نیچے سے جڑے نکلتی رہتی ہیں اور پھول لگتے رہتے ہیں جو انگلیش گلاب ہے اس کی بھی اسی طرح سیم کیئر کرنی پڑتی ہے ان کو بھی کسی دن میں ویڈیو بناؤں گی ان کا بھی خاص کیار رکھنا پڑتا ہے کہ نیچے سے کوئی بھی شوٹ نکلے فوراں اس کو کار دو اور گرافٹٹ ایریا سے اوپر اوپر شاخیں ہونے تو ہی پھل لگے گا ورنہ بلکل پھل نہیں لگے گا پھول نہیں لگیں گے آپ دیکھتے ہی رو گے کہ یہ ہمارا گلاب ہے اس پر پھول نہیں لگ رہا یہ چیز ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے جو اس کو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اس کا خیار رکھنا پڑتا ہے چلے اب میں اس کو لگا کے ایک دفعہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو لگایا کہاں پہ اور کیسے لگایا ہے یہ دیکھیں اب میں نے لیمن لگا دیا ہے اور میں نے وہ جو اس کی شوٹنگ کی نئے نکل رہی تھی اس کو بھی کٹ دیا ہے اور پانی یہ دیکھیں وہ دیکھیں کٹ کے میں نے پھینک دیئے اور یہ ساتھ والی بھی میں ستہ ستہ نیچے والی بھی کٹ دوں گی لیکن میں ایک دفعہ اس کو زیادہ ہلانا نہیں چاہتی اس کی جڑ کو تو ایک دفعہ اس کو صحیح طرح سے چال جائے تو پھر میں کٹ دوں گی تو یہ بھی ایک بات شیئر کرنی تھی کہ جتے بھی آپ پودے لے کے آئیں تو کوشش کریں کہ شام کو لگائیں شام کو بہت جلدی چل پڑتا ہے اور بہت جلدی کور کٹ جاتا ہے صبح تک وہ اپنی جڑیں ہلکی پھر کی زمین میں پکڑ جاتا ہے اور واقعی تو ہے بھی رہستا ہے رہستا ہی وہ جڑیں ساتھ ساتھ بنتی جاتی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں یہ میں نے اپنے گلاب کے اوپر لگایا ہے تاکہ اس لیے کہ جو ہمارے گلاب ہیں ان پر گرمیوں میں بہت زیادہ دوپ پڑتی ہے تو چلے لیمن جو ہے وہ ان کو کور کچھ نہ کور بھی دے دے گا میرے پاس پہلے بھی لیمن تھا ہے اسی جگہ پہ لیکن وہ کسی کارن جل گیا پتہ نہیں یہ تو پتہ نہیں چل سکا لیکن میں نے اب اور اکلا کے لگا دیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اب ان پر لیمن بھی لگیں گے اور بہت سی گھر کی ضروریات بھی پوری ہوں گی چلے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ